بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرائن یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کے مقبولیت میں اضافہ نہیں ہو رہا کمی ہو رہی ہے اور اعتماد سے سرشار ہو کر ایسی حرکتیں وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھی بھی اور ان کا میڈیا سیل بھی کہ جس سے مقبولیت میں مزید کمی آ سکتی ہے قبولیت میں بھی کمی آئی ہے صرف مقبولیت میں نہیں یہ غور ہو رہا ہے اس بات پر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے جہاں اس سوال کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ پھر اس حاق دار کو وزیر خزانہ بنائیں گے اس نے معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا تھا اپنے بہت ہی غیر ذمہ دارہ نبیانات سے اور مریم نواز کو وزیر اللہ بنائیں گے جس پہ کوئی تلے ہوئے نظر آتے ہیں اگر ان کا بس چلا تو اور ان کا تو کوئی سیاست کے تجربہ نہیں ہے کارکنوں سے رابطہ نہیں ہے اور مزاج نہیں ہے انتظامی کبھی کوئی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ سو رب روپے انہیں الارٹ کر دیا تھا ان کے والد گرامی نے نوجوانوں کے روزگار سکیم کے لیے جو عدالت نے جس سے انہیں روک دیا تھا اور اس کے لیے فیسوں کے جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ آج تک پتہ نہیں چلا وہ ایک کرو روپے تھے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تھے کہ وہ کہاں گئے صدر عرف حلبی کے ساتھ ملاقات کی میں نے آپ کو خبر دی تھی اس کوئی تردید سامنے نہیں ہے آج بھی میں نے چک کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سب سے تو انیشیٹیو ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ابانم صدر کا رد عمل کیا ہے میں اس پر گوھر کرتا رہا کہ کیا حاصل وہ اسے کر سکتے ہیں یعنی وہ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عبران خواہ سے بات کریں اور کوئی درمینی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں اور یا یہ تأثیر دینا چاہتے ہیں کہ میں اعتدال پسندوں میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا انتقام تو وہ یقین ان لیں گے اگر ان کا بس چلا جس جس سے بس چلا اگر آ گئے تو وہ صدر اپنا آرہ حلوی کر کیا سکتے ہیں عبران خواہ کا اعتماد وہ کھو چکے ہیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس جمعلے میں وہ پڑھیں گے اور اگر کوئی بات چیت کرنے کے لئے انہیں کہا جاتا ہے فرض کیجئے انہیں بھیجی جیا جاتا ہے عبران خواہ کے پاس عبران خواہ ان کی شراط کیوں قبول کریں گے وہ ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ دو باتوں پر کہنے چاہے نہ ملک سے باہر جاؤں گا اور نہ الیکشن کے سوا کسی چیز پر بات کروں گا اور الیکشن کی کوئی تیاری نظر نہیں آتی سیاسی پارٹیاں کوئی حرکت نہیں کر رہی انہیں یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں اٹھائیس جنوری کو بزاہد ہوتا یہ خبریں آ رہی ہیں اٹھائیس جنوری کو لیکن اعلان کیوں نہیں کیا جاتا اور نواز شریف صاحب کی مطالبہ نہیں کرتے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اتمنان خاطر حاصل نہیں ہے اس کی وجوہات اندر پارٹی کے اندر بھی ہیں صرف باہر نہیں یعنی انہیں مقبولیت تو ہے ہی ظاہر ہے اور منیجمنٹ کیسے ہوگی یہ پولنگ والے دن اب جو لوگوں کو جانا تھا وہ جا چکے پیٹی آئی چھوڑ کر چاندھے کور بھی چھوڑ جائیں تو ہر سروے سے معلوم ہوا کہ کسی کی چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ پابندی لگا دی جائے پیٹی آئی پہ بلے کا نشان تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہے گا لیکن کیا سپریم کورٹ اس کی منظوری دے گی بہت مشکل ہوگا عدالت کے لئے اپنی پوزیشن خراب کرنا دیکھئے وہ عدالت ایک حد تک جا سکتی ہے ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی ایسے اشارے بار بار مل رہے ہیں کہ خود عدالت کے اندر سے یعنی حریت فکر کی کہیں آواز سنائی دیتی ہے تازہ ترین یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیگ سے متعلق جس مقدمے میں بات ہو رہی ہے اس میں انہوں نے کہا اٹارنی جنرل سے کہ یہ بتائیں کہ کون ٹیپ کرتا ہے اور وہ کہتے رہے کہ وہ چیمبر میں بات کر لیں تنہائی میں بات کر لیں تو انہوں نے کہا فون ادھر رکھنا پڑا گا تنہائی میں اگر بات کریں گے تو اگر وہاں ٹیلی فون ہوا تو وہاں بھی اپنا ریکارڈنگ ہو سکتی ہے تو یہیں بات کریں اور ظاہر ہے پھر انہوں نے کہا کہ بھی تو نہیں کر سکتا چار ہفتے کے بعد کروں گا تو یہ اصل سوال انہوں نے اٹھا دیا ہے کہ یہ ایڈیو لیگس کا جس کا وہ بھی شکار ہو رہے ہیں جسٹس میں ظاہر نقوی بھی یعنی پشاور سے تو ظاہر آیا آزادہ نہ فیصلے آ ہی رہے تھے اور مشکل ہو گیا ہے وہاں معاملہ کا بیچ میں وہ ذکر آ گیا اس کا یعنی مولانا فضل الرحمان نے جو جو رئیس ہی قصر تھی وہ آج کوئٹہ میں نکال دیا ہے اور کہا کہ جس طرح یہودیوں کے ایجنٹ کو شکست دی تھی اس طرح اسرحیل کو بھی شکست دیں گے میں اس بکر ہے کہ معنی نہیں سمجھ سکا بہت دیر تک اس پر گوھر کرتا رہا کہ اگر عمران خان کی طرح ظاہر ہے ان کا اشارت انہیں آپ نے کیا شکست دی اس میں آپ کا کیا کنٹرموشن آپ ایک آل ایک آر کے طور پر استعمال ہوئے اور اب آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جلدی نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نے انہیں شکست دے دی ہے تو آپ فاتح ہیں تو آپ الیکشن کے میدان میں آئے نا اور عمران خان تو نہیں کیا تھا امریکی صفیر کے پاس کیا اس خاتون کا نام تھا کہ مجھے ویکی لیکس کے مطابق مجھے وزیراعظم بننے میں مدد دی جائے اور اکرم دورانی وہ کس نے بھیجا تھا امریکہ امریکہ کسی لیے اسرائیل سے معاملہ یعنی معاملہ اسرائیل کا اگر آیا تو وہ امریکہ ہی ہے نا امریکہ ہی اس کے ساتھ امریکہ نہ ہو تو اسرائیل کا وجود تو چند مہینے سے زیادہ باقی نہ رہے اکرم دورانی وہ کس لیے امریکہ بھیجا تھا کیا بات چیت کی تھی کبھی بتائی نہیں آپ نے غالباً کوئی موجود بھی نہیں تھا پاکستانی سبارت خانے کا آدمی وہاں پہ نوٹس لینے کے لیے ہمیشہ موجود ہوتا ہے اسی طرح بلاول بٹو کرتے ہیں اور یہ جو آپ نے فرمایا اسرائیل کو بھی شکست دیں گے تو بھیجیے اپنے لوگوں کو لیبنان حضب اللہ کے پاس بھیجیے تاکہ وہ اپنا کوئی کرشمہ دیکھا سکیں آپ کے پاس تو بڑے مجاہدین موجود ہیں اور آپ کا تعلق ہے تالبان سے آپ کا تعلق رہا ہے افغانستان کے تالبان سے تو کم از کم رہا ہی ہے کوئی ہزار دو ہزار آدمی وہاں بھیج دی دیا کس چیز سے شکست دیں گے بالکل ہی پاکستانی عوام کو ہمک ہی سمجھ رکھا ہے کیا نواز شریف کی پارٹی میں شکست ریخت ہے شہباز شریف کو وہ محدود رکھنا چاہتے ہیں حمزہ کو کوئی کردار نہیں دینے چاہتے شہباز شریف صاحب کو زیادہ سے زیادہ وہ وفاق میں ایک وزارت دے سکتے ہیں تو وہ کیا کریں گے وہاں پہ ان کا تو ہاتھ پہ وہ تو جب حیدر وائن تھے چیخ منسٹر تھے تو اس وقت بھی وہ وزارت اعلیٰ میں جو پنجاب کے صوبے میں جو بڑے فیصلے ہیں وہی صادر کرتے تھے حیدر وائن صاحب انہوں یوں انہوں کہا کرتے تھے اب وہ جب وہ براہ راہ سرکاری افسروں کو حکم دیتے تھے اور مداخلت کرتے تھے تو وہ اپنا ظاہر ہے بے عمل ہو جائیں گے ہاتھ یعنی لا تعلق ہو کے ہو جائیں گے اور لاہور کے جلسے میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا جو دو تین ہزار آدمی شریک ہوئے تھے ان میں زیادہ تر زیادہ زیادہ دو تین ہزار لاہور والوں نے تو لا تعلق کی اختیار کر لی بالکل اور میسیج دے دیا ایک طرح کا بائیکارٹے کیا وہ شہباز شریف کے علکے سے آئے تھے اور اگر وہ لا تعلق ہو جائیں تو ایمین اس پہ ارکان اسیمبلی پہ نوازشاہت تو بھئی کرتے رہے ہیں کارکنوں سے رابطہ دون کر آیا محترمہ مریمہ نواز دون خاتوں کتنا رابطہ رکھ سکتے ہیں کارکنوں کے ساتھ وہ تو جلسوں میں تقریریں کر سکتے ہیں لکھی ہوئی تقریریں جس کے نوٹس انہیں یاد کرا دئیے گئے ہیں اور اس میں پہ بپہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور اس طرح عمران خان کے نام اتنی بار عمران خان کا نام لیتی رہی تھی کہ آخر کار انہوں نے اس پہ فکرہ چست کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیتا فکرہ چست کیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ ظاہر ہے نام بگاڑ کے لینے شروع کیا بہت غلطیاں کر رہی ہیں نونڈیک جس سے میں نے عرض کیا کہ مقبولیت میں کمی آئے گی مثلا مولانا تارک جمیل کے صاحب زادہ کے جو انتقال ہے جو نہایت علمناک ذاتی واقعہ ان کے لیے اس پہ ان کے کردار کشی کی مہم چلائی گئی میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں نونڈیک کے لوگ انہیں چلائی میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو افریت پال رہی ہیں سیہزی پارٹی ہیں یہ ایک دن ان کی تباہی کا باعث بنیں گے بھائی حادثہ ہو گیا اور ایسے علمناک موقع پر آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں ریڈی کول کر رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ خودکوشی کا واقعہ نہیں ہے قتل کا واقعہ ہے بھائی ڈپریشن کا مریض خودکوشی کر سکتا ہے یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے اور ایسے بوقع پر زخموں پر نمک چھڑکنا اس کا نتیجہ کیا ہوگا لاکھوں آدمی ان کے مرید ہیں اور جو ان کے مرید نہیں ہیں وہ بھی ان سے یہ حسنظن رکھتے ہیں کہ یہ بہت شاہستات بھی نقطہ نظر ان کا جو بھی ہو آپ اسے اتفاق کریں اختلاف کریں تو یہ لاکھوں آدمی آپ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ٹالریٹ نہیں کرتے ایون کوئی کہیں کسی کے گھر میں میت پڑی ہو تو اس کو بھی معاف نہیں کریں گے یہ میسیج آپ دے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد آج عدالت میں پیش ہوئی تو اس موقع پہ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے جتنے مقدمے چلانے ہیں جتنا عرصہ جیل میں رکھنا رکھ لو پریس کانو تو ہم نہیں کریں گے مدلہ سرنڈر تو نہیں کریں گے یہ خاتین کو پہم میسیج جا رہا ہے فرزانہ سرور والے واقعے کے بعد جس کے اثرات باقی ہیں جس کے مدورات ہیں تو یہ خاتین کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے امریکہ میں ایک شمینار ہوا ہے اس پہ دنیا بھر میں یہ میسیج جا رہا ہے کہ خاتین کے ساتھ اور خاتین کے بارے میں خود نواز شریف صاحب نے غیر محتاط جملے کہے تو یہ خاتین میں وہ ٹاپ کے کم ہوتے جائیں گے سچوشن ڈاکٹر یاسمی راشد نے کہا یہ بہت صوبہ ہے ظاہر ہے یہاں زیادہ بس چلتا ہے اپنا نونلی کا وہاں تو ان کا بس نہیں چلتا پختونخواہ میں یہ زند میں یہ بلوچستان میں اتنا بس تو نہیں چلتا چھوٹی موٹی فرمائش ان کی پوری جہاں خاتین کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک احتجاجی مظاہرے پر یہ خاتین تو اندر نہیں گئی تھی ان پہ تو آگ لگانے کا الزام تو نہیں ہے مظاہرہ انہوں نے کیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنی تاخیر ہو اور رہائی ہو جیسے محترمہ فرزانہ سرور کی ہوئی ان کے سابزادے اور سابزادے کو بھی گرفتار کیا گیا ان کی جو تصویر شپی ہے یہ لوگ بھلا تو نہیں سکیں گے وہ جو کلپ چلا ہے وہ اپنے شوہر کے سرانے جنہیں برین ہیمرج ہوا اور وہ وہاں کھڑی گریہ وزاری کر رہی ہیں اور بے بسی کی ایک تصویر ہے یہ تصویریں اس طرح کی بھلائی نہیں جاتی ہیں تو یہ جو اپنا یہ نیزدرا سا اعتماد پیدا ہوا ہے نواز شریف کی واپسی کے بعد اس میں جو حرکتیں نونگی کر رہی ہے تو اپنی تباہی کے راستہ کھول رہی ہے ایک نیا فلسفہ جناب پیش کیا گیا ہے کہ جیت تو سکتے ہیں بران خواہ پیئر اینڈ فری الیکشن میں لیکن اس سے تو بڑی کشیدگی باقی رہے گی اچھا کشیدگی باقی رہے گی نواز شریف صاحب کے کو جالی طور پر جیتا دیا جائے تو اس سے کشیدگی باقی نہیں رہے گی ساٹھ فیصد ستر فیصد لوگ ناخوش نہیں ہوگے پیپلز پارٹی اب اسے واویلہ کر رہی ہے تھوڑا بہت مولا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں ایک شاہلاک تو نہیں ہیں بہت سارے ہیں وہ اپنے حصہ مانگ رہے ہیں اور نہایت وسوسوں کے شکار ہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی زیادہ وسوسوں کے شکار ہے فلسطین کے بارے میں میں الگ سے بات کروں گا تو ایک ایڈ میڈیا کے بارے میں بات کچھ انکر جو ہیں وہ انہیں ہٹا دیا گیا ہے کچھ اندشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اور اپنے انکروں کا ہٹا دیا جائے گا جناب لوگوں کو یاد ہے خوب اچھی طرح سے اگر اس قوم کے عدائش سے بہت اچھی نہیں ہے کہ جب تک اپنا سبل حکومتیں رہیں ظلفقار علی بھٹو کی حکومت تھی یا بے نظیر کی حکومت تھی دو بار تین بار نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو پی ٹی وی پہ اپوزیشن کی ایک پانچ دو چار ستروں کی خبر بھی نشر نہیں ہو سکتی تھی یہ ایک ملیٹری ڈکٹیٹر تھا جنرل پرویز مشرف جس نے اجازت دی تھی اور یہ ایک ایسا صدر تھا جو سبل سروس سے آیا تھا جس نے انیس و نوے میں پہلا مرحلہ جو تھا وہ غرام حسابہ نے نائنٹین ایٹی ایٹھ میں پریس اینٹ پوپلیکیشنز آڈیننس نابس کیا تھا ورنہ سبل حکومتوں کے دور میں بدترین دور تو خیر بھٹو کا تھا بعد میں بھی کوئی زیادہ آزادی نہیں رہی ہے جب ضرورت پڑی تو آزادی دی گئی جب مجبوری ہوئی تو اس وقت تو اخبار میں میں نیوز روم میں ہوتا تھا ایڈوائیس ہوتی تھی کہ فلان خبر چھاپی نہ جائے اسرے سے اور فلان خبر تین کال میں چار کال میں چھاپی جائے تو یہ اگر موقع انہیں ملا نواز شریف سب آگا ہے تو میڈیا کے لئے اور برا وقت اور مشکل وقت آئے گا پہلے اسے بہت دبایا جا چکا ہے غزہ پہ الگ سے ایک بھی لاکھ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن دو تین باتیں بلکل واضح ہیں اسرائیل فتح کی طرف گامزن نہیں ہے ایران نے کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ایرانی کمانڈر نے کہا ہے معلوم نہیں میرے ذہن میں نہیں کمانڈر چیف کہا جاتا ہے وہاں کیا کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جتنی مرضی بمباری کر لے کامیاب نہیں ہو سکتا جمعہ کو حسن نصر اللہ لیبنان میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرنے والے ہیں اگر انہوں نے فیصلہ کیا دباو پیدا کرنے کا اسرائیل پہ تو بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی لیبنان پہ اگر بمباری کریں گے اور وہ داقل ہو گیا اور انہوں نے جوابی کاروائی کی وہ بڑی محفوظ پوزیشنوں میں ہیں جن مقامات پہ ہیں انہوں نے تو خندقے کھود رکھی ہیں ہماس والوں نے انہیں خندقے کھودنے کی ضرورت نہیں یہ دشوار گزار پاڑی سلسلے میں ہیں اور جہاں سے یہ کاروائی کر سکتے ہیں وہ آسانی سے کاروائی نہیں کر سکتے اور یہ اسرائیل کے نقابل شکست ہونے کا تصور تو مٹ گیا ختم ہو گیا ایک ہماس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے اسرائیلی فوج اتنی کمزور ہے اور جو وہ حفاظتی حصار انہوں نے بنایا تھا اور یہ کہا تھا کوئی راکٹ اور کوئی میزائل وہاں نہیں گر سکتا اگر معلوم ہوتا تو ہم برائے راست طلبی پر حملہ کرتے ہیں مسلمان ملکوں کے لئے شرم کی بات ہے اچھا یہ میں آپ سے ارج کر دوں کہ سیولینز کا کوئی نقصان نہیں ہوا اسرائیل میں دس پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں ہے ان کے سرکاری افسر پکڑا گئے ہیں زیادہ تر فوجی پکڑا گئے ہیں اور تعداد اب بڑھ گئی ہے تین ہزار تین سو پانچ سو کے قریب ہو گیا اب اس سمبلے میں ان کے ٹینک ناکارہ بنایا گیا ہے اسرائیل کے اور آدمی ان کے ان کا دداوہ تین سو کوئی سورسز تو نہیں ہے کنفرم کیا جا سکے اور مسلمان ملکوں کو کچھ بھی ہمیت اگر باقی رہ گیا ہے ایک رمک بھی باقی ہے تو وہاں عورتوں اور بچوں کو نکالنا چاہیے وہ اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکتے ہیں جو جنگجو ہیں تیسہ دار کی تعداد میں ہیں غالباً اور وہ اپنا تیار ہیں ایک ایک آدمی برنے کے لئے تیار ہے اسرائیل اپنا وقصد حاصل نہیں کر سکتا دنیا میں جنگ کی مخالفت بڑھ رہی ہے ساری دنیا میں اب مظاہریں پھیلتے جا رہے ہیں اور نہ ختم ہونے بارے سلسلہ یہودیوں کے قابل ذکر تعداد اور بعض اخبارات اسرائیل میں اس نسل کشی کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان میں سے جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کے گرفتاریاں جاری ہیں اسرائیل میں اور خاتین بھی گرفتار کی گئی ہیں یہ عالم ہے تو اپنا مقصد اسرائیل حاصل نہیں کر سکا اور میرا خیر ہے حاصل کر بھی نہیں سکے گا یہ کچھ دن بمباری جاری رہے گی لیکن آخر کار اپنا جنگ تو بند کرنی پڑھے گی کوئی اس کے سوا چارہ نہیں ہے تو اس پہ فلسطین پہ ایک اور موضوع رہ گیا جسے سمنسور علی شاہ نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا اس موقع پر جب بڑا بینچ بننے والا ہے جو ترامیم ہوئی تھی بے نامی جہداد رکھی پہ پہ کاروائی نہیں ہو سکتی نیب کے قوانین میں جو ترمیم ہیں نیب آرڈیننس اور پچاس کروڑ سے کم میں اگر ہو تو کاروائی نہیں ہو سکتی یعنی ان چاس کروڑ کیا کہ غبن جائز ہے اور جہداد مقدمے کے درمیان بیچی جا سکتی ہے اب اس پہ بڑا بینچ بن ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اس موقع پر اپنے اختلافی نوٹ جاری کیا ہے کہ یہ جو سپریم کورڈ نے اس کو منسوخ کیا تھا اسے اس کا حق نہیں تھا اسے کیا پیغام دینا مقصود ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تو فلسطین پر میں نے عرص کیا کہ الگ سے بات کروں گا انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کے بہت سے پہلو ہیں تو میں نہیں چاہتا اتنے ہیں مسئلے پر ستسری بات ہو آپ کا بہت بہت شکریہ